بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا حضرت قریہ علیہ السلام اور حضرت یہایہ علیہ السلام کی نہایت عطاعت کرتا تھا اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسینہ اور جمیلہ لڑکی پہلے شوہر سے تھی جب وہ لڑکی سن بلووت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر پریفتہ اور دیوانہ ہو گیا بادشاہ نے اس کی ماں کو پیغام دیا وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیق فرمان ہے اور یہ نکاح پیغمبران اللہ کی شریعت کے خلاف ہے وہ کاہے کو اس کی اجازت دیں گے اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے بادشاہ نے ذریعہ کیا کہ کتنا حق مہر ہے جو کچھ مانگو گے دیڑے دوں گا عورت نے کہا کہ اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغامروں کا اثر ہے اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو بادشاہ نے کہا یہ بیچارے تو مسکین اللہ کے دوت بیت المقدس کے مجاور ہیں کسی کام میں دخل نہیں دیتے بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں ان کو بے جرم و گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے اس کے سوا کچھ مانگو جو مہر کہو مجھے منظور ہے عورت نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں بادشاہ نے ہوای نفسانی سے مغروب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا اثر کاٹ کر لاؤ حکم کے با موجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یہیہ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قاتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی جب سپاہیوں نے آر دبایا اور گھیڑ لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجاہ کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر سما گئے پھر وہ درخت بند ہو گیا لیکن قدرے کپڑا باہی رہ گیا فوج پریشان ہوئی کہ کہاں غیب ہو گئے شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے پھر شیطان نے آرہ کی ترقیب وز لائی درخت چیرا گیا جب نوپت آرہ کی سر تک پہنچی تو حضرت نے سسکی بھری حکمِ الٰہی نازل ہوا اگر اف کروگے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤگے تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی اگر ہم سے انتجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرہ چلنے دو گھر جے کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت قریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا جب دونوں پیغمبر اس بدردی سے قتل ہوئے تو غضبِ الٰہی نازل ہوا دن تاریخ ہو گیا ایک بادشاہ خونخار خوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی بادشاہ لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا بادشاہ نے ہزارہ آدمی قتل کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا تو پہمبر ہو یا ظالم ایک خون کے بدلے میں ہزارہ آدمی قتل ہو چکے اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا شکریہ بیورت ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے